یہ ایک ٹرکیس ڈراما ہے جو حال ہی میں ریلیس ہوا ہے یہ ڈراما بہت زیادہ فیمس ہو رہا ہے اگر آپ لوگوں کو پیار لیپسوں میں کہاں ڈراما پسند آیا تھا تو یہ ڈراما آپ لوگوں کو ڈیفینیٹلی پسند آئے گی اس ڈراما کی میل لیٹس کا کیمسٹری بہت ہی شاندار ہے فیمیل لیٹ ایدہ ایک ینگ دیریفل کالیب سٹوڈنٹ ہے جو کی ایک پور فیملی سے بلوم کرتی ہے بچپن میں ایدہ کی پیرنٹس گزر جاتے ہیں تو اس کی آنٹ نے اسے پالا ہوتا ہے جن کی ایک فلاور شاپ ہوتی ہے ایدہ پڑھائی میں بہت ہی زیادہ اچھی ہوتی ہے اور ایک پرائیوٹ یونیورسٹی میں فل سکولرشپ کے ساتھ لینڈسکیپ آرکیٹیکچر پڑھتی ہے اور اس کا ایدلی میں کسی پبلک یونیورسٹی میں پڑھائی کرنے کا سپنا ہوتا ہے لیکن ڈگری ختم ہونے کی آخری سال میں اچانک اس کا سکولرشپ بند کیا جاتا ہے تو اسے مجبورن پڑھائی چھوڑنا بڑھتا ہے ڈراما کا مین لیڈ سرکن کی وجہ سے ایدہ کی سکولرشپ کینسل ہو جاتی ہے اور اسی لیے وہ سرکن سے بہت زیادہ نفرت کرتی ہے اب کیونکہ ایدہ کا اٹلی جانے کا سپنا ٹور جاتی ہے تو وہ اپنی آنٹ کی فلاور شاپ میں پارٹ ٹائم کام کرنا شروع کرتی ہے ایدہ کی تین فرنس ہوتی ہے جو کی ہمیشہ اس کے ساتھ ہی رہتی ہے اب انٹری ہوتی ہے ڈراما کے مین لیڈ سرکن بولات کی جو ایک یا اور سکسسفل بزنس مین ہے جس کا کمپنی اس پرائیوٹ یونیورسٹی میں سکولرشپ دیتے ہیں جہاں ایدہ پڑھتی تھی جب سرکن اس کا کمپنی کا ایکسٹرا ایکسپنسز کاٹنے کا آرڈر دیا تھا تب اس کا مینیچر نے سٹوڈنٹس کی سکولرشپ بند کر دی تھی جب اسی یونیورسٹی کے ایک پروگرام میں سرکن کا ایک لیکچر ہوتا ہے ایدہ کی تینوں فرنس اسے چھپ کر وہ لیکچر اٹن کرتا ہے بٹ ایدہ کو پتا چل جاتا ہے اور وہ بھی چلے جاتی ہے وہاں سرکن کی لیکچر کی بیچ میں ہی ایدہ اسے اپنا گصہ شو کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہے کہ اب اس کے لائپ اپسٹ ڈاؤن ہو چکی ہے کیونکہ سرکن کے کمپنی سٹوڈنٹس کولرشپ دینے کا پرامیس نہیں رکھ پائے سرکن جو کہ کوئی بھی گلتی کرنے سے نفرت کرتا ہے اسے بعد میں پتا چلتا ہے کہ اس کا مینجر نے اسے نہ پوچھ کر ہی ایسا ریسکشن گیا تھا لیکچر کی اینڈ میں وہ دونوں ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور ایدہ گلتی سے سرکن کو اپنے ساتھ ہینڈکوف پینا دیتی ہے اور ان لوگوں کو ہر جگہ ایک ساتھ جانا پڑتا ہے سرکن کی ایک بہت ہی امپورٹنٹ میٹنگ ہوتی ہے اور وہاں بھی ان دونوں کو جانا پڑتا ہے تیر ان کا ہینڈکوف کھول دیا جاتا ہے اور ایدہ وہاں سے چڑی جاتی ہے لیکن اسے یاد آتا ہے کہ وہ اس کا پرس سرکن کی آفیس میں ہی بھول آیا جب وہ اس آفیس میں جاتی ہے سرکن کی ایسسٹنٹ اسی جانے نہیں دیتی اور ایدہ غصہ ہو کر سب کے سامنے سرکن کو بے عزت کرتی ہے اور سب شوکٹ ہو جاتا ہے کہ سرکن سے ایسے کوئی کیسے بات کر سکتا ہے کیونکہ سرکن بہت گھڑوس ہے اور ہمیشہ کام پر دھیان دینا اس کا حیبٹ ہے اور اسے ہمیشہ اکیلا رہنا ہی پسند ہے پھر ایدہ وہاں سے چلی جاتی ہے سرکن کی ایک سگر فرنٹ ہوتی ہے سیلین جسے ابھی ابھی اس کا رشتہ ٹوٹا ہوتا ہے وہ بھی سرکن کی آفیس میں ہی کام کرتی ہے اس کا رشتہ اس لیے ٹوٹا ہوتا ہے کیونکہ سیلین سے سرکن شادی کے بعد کبھی نہیں کرتا اور اب وہ سرکن کی ویٹ کرتے کرتے تھک چکی ہے اسی لیے وہ دوسری انگیجمنٹ کر لیتی ہے اس کے بعد ایدہ اور سرکن وہ انسیڈنٹی ایک دوسرے سے ملتے رہتے ہیں جب سرکن اس کا ایک سکلپن سیلین کی انگیجمنٹ سیریمنی میں ایک پرائیویٹ ائرکرپٹ سے جا رہا تھا وہاں اسے ایدہ ایس ائر ہوسٹس مل جاتا ہے کیونکہ ایدہ اپنی دوست ملک کی طرف سے وہاں بھی پارٹ ٹائم جاپ کر رہی تھی ایدہ اور سرکن ایک دوسرے کو بلکل پسند نہیں کرتے ہیں اور مجبوراں انہیں ایک ساتھ پرائیویل کرنا پڑتا ہے تین سرکن سیلین کو جلس کرنے کیلئے ایدہ کو اپنی ساتھ پارٹی میں لے جاتا ہے کیونکہ سرکن کو پتا ہے سیلین اسے ابھی بھی پیار کرتی ہے اور اسی لیے وہ سیلین کی ڈیسیشن کو پلٹنا چاہتا ہے سرکن کی ایک سکلپن سیلین ایدہ کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ جلس ہو جاتی ہے اور اسے دیکھ کر سرکن کی مائن میں ایک آئیڈیا آتا ہے اور وہ ایدہ کو ایک آفر دیتا ہے کہ کیوں نہ تم میری فیک فیانسے بننے کا ناٹک کرو دو مہنے کے لیے جب تک ان لوگوں کی انگیج میں نہیں ٹوچ جاتی ہے اور میں تمہیں اتھلی جانے کے لیے سکولرشید دوں گا ایدہ پہلے اس آفر کو منع کر دیتی ہے لیکن بعد میں ایکسپٹ کر لیتی ہے اور دونوں واپس اپنے ہومڈاؤن چل جاتے ہیں آگے کی سٹوری بہت ہی زیادہ انٹریسٹنگ ہوتی جاتی ہے اور وہ جانے کے لیے آپ کو یہ ڈراما دیکھنا پڑے گا یہ ایدہ کیسے مانتی ہے سرکن کا فیک فیانسے بننے کے لیے اور آگے کیسے دونوں پیشنٹلی ایک دوسرے کی پیار میں پڑھتے ہیں یہ ڈراما آپ لوگ یوٹیوب میں انگلیش سبٹائٹلز کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں ایہوپ آپ کو اس ڈراما کی سٹوری پسند آئی ہے اگر ویڈیو اچھا لگا تو پلیز لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولے تینکس فور وچن